اسلام علیکم ایور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اروج باقر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز دہشتگرد خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں عدیلہ بلوچ بولی برین باشنگ کر کے پہاڑ کے اوپر لے جائے گیا غلطی کا احساس ہو گیا نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے گرفتار خودکش حملہ آور کی پریس کانفرنس نوجوانوں سے کسی کے بے کاوے میں نہ آنے کی اپیل بیٹی دہشتگردوں نے چھینی لی تھی والدہ دورانے گفتگو عبدیدہ ہو گئی دہشتگرد صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں پہاروں پر جانے والوں کی واپسی نامم کی ہوتی ہے عدیلہ بلوچ کے والد نے کہا حکومت کی مدد سے بیٹی بازیاب ہو گئی یہ کیسے بلوچ ہیں جو بیٹی کو ورگلا کر لے جائے آئی ایم اپ کی ساکھ شرائط پوری کر دی مزیع آزم شباشری تے کہا چیلنجز کو قبول کیا محشیت بہتر ہو رہی ہے سعودی عرب چین متحدہ عرب امراض سے اظہارت شکر صدر تڑکیا سے ملاقات مشرقی عبوستہ کی صورتحال پر گفتگو تیہ بردوان کے حتاب نے دلوں کو چھوان وزیع آزم کی لبنان پر اسرائلینی حملے کی بجامت سے ہونی جہاریت جنگ پلانے کی سازش قرار فلسطینی ریاست کی قیام کے سوا کوئی آپشن نہیں پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا افکان آئی ایم ایف کی جلاس آگ پاکستان کا کرز پروگرام ایجنڈے میں شامل پاکستان کو دیکھر عالمی اداروں اور ممالک سے بھی پنٹ ملیں گے پاکستان نے چار سال میں سو ارب ڈالر کرز پانفیس کرنا ہے سہلاب سے پاکستانی محشد کو اربوڈ ڈالرز کا نقصان ہوا وزیع آزم شباشری نے کہا کالبنٹ راج کرنے والے امیر ممالک ذمہ داری بھی اٹھائیں وزیع آزم کا پیداری تکیب ادار پر پینل مباحثے میں اظہار خیال وزیع آزم شباشری سے مالکدیب کے صدر کی ملاقات تجارت سرمایہ کر سمیت مختلف شعبوں میں تعامل بڑھانے کا ازم اور نیتن یاہو کو ایسے روکا جائے جیسے ہٹلر کو روکا صدر ترکیہ بولے غزہ اور لیپنان قبرستان بن رہی ہیں دنیا جاک جائے تیب اردوان نے کہا بچے سکھی روٹک اور پانی کی بھونڈ بھونڈ کو ترس رہی ہیں اسرائیل دفاع کے نام پر نسل کشی کر رہا ہے دہشت کردی جواب بھی یہ بغیر نہیں چھوڑی جا سکتی امیر قطع نے کہا غزہ میرے جنگ نہیں قتل عام ہو رہا ہے اردن کولمبی آج رویہ پکا چلی کی اسرائیل پر شکریت تنکی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں یہ ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر